اس میں کسی انکل کو گندگی نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی انکل آپ کے پارک کو خراب کرے گا تو آپ اس کو جا کر کے روکیں گے پکا وعدہ ہے یہی بیٹے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس جو بھی غلط کام با آپ دیکھو جس کو بھی آپ گندگی کرتے ہوئے دیکھو یا کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو یا جو بچے آپس میں بلا وجہ لڑتے ہیں ایک دوسری کے کپڑے پھار دیتے ہیں ایک دوسری کے اوپر جو بٹی پھیک دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو ان کو سمجھانا ہے سمجھائیں گے نا تو ہمیں جب یہ سب کام ہم کریں گے اگر کوئی انکل آپ کی گلی میں آپ کے دروازے پہ یا کئی پارک میں آپ کے کھلنے کی جگہ پر کہیں گندگی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ انکل پلیز آپ یہاں پر گندگی مت کیجئے کیونکہ یہ ہمارے کھیلنے کی جگہ ہے ہمارے آنے جانے کی جگہ ہے کروگے نا بیٹا ہاں وہ لوگ جو گھٹکا کھا کر سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں ان سے آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ انکل آپ ہماری جگہوں کو خراب مت کیجئے اور کوڑا کوڑے دان میں ڈالیے کہیں گے نا بیٹا جھوٹ بولتے تھے ہم پھر بھی کتنے سچے تھے ہم یہ ان دنوں کی بات ہے جب بچے تھے ہم اسلام علیکم آدھا ورس میں ہوں شاہد سلام آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز میڈیا ویزن آج کا ہمارا ویڈیو ان ننے منے بچوں کے اوپر ہے جو کرونا مہماری کے سبب گھر میں دبکے ہوئے تھے یہ وقت کا تقاضق ہیں یا مجبوری آپ کو معلوم ہے یہی بچے آنے والے دنوں میں ملک اور دنیا میں نام روشن کریں گے ان کی خوصلہ افضائی بہت ضروری ہے اسی مقصد سے آل انڈیا کرائم ریفارم آرگنائزیشن کی ٹیم نے پاکٹ اگارہ جنتہ فلیٹ کے پارک میں ایک پروگرام رکھا جس میں بچوں کی خوصلہ افضائی کی کانگریس کے ہنڈرڈ ایس کے کارکرتا جعوید صاحب نے موقع پر پاکٹ اگارہ کی آر ڈیو اے پریسیڈنٹ یامین صاحب بھی موجود تھے ہم جب پارک میں کھیلنے آئے تو ہمیں ماس کا انتظام یہ کرنا چاہیے ماس لگا کر کے آنا چاہیے جیسے وہ بیٹا لگا کر کے آیا آیا ہے نا بیٹے کیا نام ہے آپ کا کھڑے ہو کے بتاؤ شباش ہے اسد اسد بیٹا دیکھئے اسد بیٹا ہے اور ساتھویں میرے خلصے سی کا بھائی ہے یہ یہ اسد بھائی ماس لگا کر آئے پارک میں تو آپ پرومیس کیجئے انکل سے مجھ سے آپ پرومیس کیجئے سب انکل سے پرومیس کیجئے کہ کل سے آپ سب بچے پارک میں ماس لگا کر آئیں گے آئیں گے نا پکہ وعدہ ہے اور اپنے پارک کی حفاظت کریں گے اپنے پارک کو صاف رکھیں گے اس میں کسی انکل کو گندگی نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی انکل آپ کے پارک کو خراب کرے گا تو آپ اس کو جا کر کے روکیں گے پکہ وعدہ ہے یہی بیٹے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس جو بھی غلط کام با آپ دیکھو جس کو بھی آپ گندگی کرتے ہوئے دیکھو یا کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو یا جو بچے آپس میں جو ہے نا بلا وجہ لڑتے ہیں ایک دوسری کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسری کے اوپر جو بٹی پھیک دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو ان کو سمجھانا ہے سمجھائیں گے نا تو ہمیں جب یہ سب کام ہم کریں گے ایک بہت اچھا ہمارا محلہ بنے گا ایک بہت اچھا ہمارا علاقہ بنے گا اور پھر جب کوئی ہم سے ہمارے دروازے پر ملنے آئے گا تو آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نا تو آج سے ہم سب یہ پرامیس کرتے ہیں کہ جب پارک میں آئیں گے تو ماس لگا کر آئیں گے آئیں گے کل میں آ کر چیک کروں گا سارے بچوں کو جتنے بھی بچے آئیں سب کہنا کہ ممی ہمیں ماس لگ کر دیجئے ہم بغیر ماس کے پارک میں کھیلنے نہیں جائیں گے کہیں گے نا بیٹا اور دوسری چیز کہ جو بھی دوسری چیز میں نے آپ کو اٹھائی کہ جو بھی آپ کے پارک کو گندہ کرے گا اس کو آپ گندگی کرنے سے روک دیں گے روکیں گے نا آئیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کسی بچے کو پویم آتی ہے ہاتھ اٹھائیے جس بچے کو اچھی سی پویم آتی ہے کوئی بادل آئے پویم ارے واہ دیکھیں ابھی سنائیں گے آپ کو 보ا بادلائے بادلائے ہ Rach Baks لار بادلائے بادلائے stretch جنرم جنرم بہت پیارا بیٹے بہت پیارا سنائیے گا ایک اچھی سی پویم یاد کر کے آئیے گا اور کوئی بچہ اس کو کوئی نام محمد شاہد اب یہ آپ کو بتائیں گے شاہد بھائی کہ یہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر بنیں گے زور دار ڈاکٹر صاحب کے لئے تعلیم جائیے ڈاکٹر صاحب کے لئے زور دار تعلیم اور ڈاکٹر صاحب ابھی ہمیں کچھ سنانے والے ہیں سنائیے ڈاکٹر صاحب ڈرود شریف ہاں ہاں بلکل ہرے وہاں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اور میں اپنے اس بچے کے لئے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں کے لئے ان سبھی بچوں کے لئے آپ دعا کیجئے کہ یہ بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بنے اور ایسا بنے کہ یہ آپ کا بھی نام روشن کرے اپنے علاقے کا نام روشن کرے اور اپنے دیش کا بھی نام روشن کرے شباز میرے بچے آلے واہ اتنا پیارا بچہ چلیئے بھی اس میں بولیے سنائیے باج آرے واہ بولو آجو کوئی اور بیٹا آجوہ کیا سنانے والی ہیں آپ ادھر آئیے میرے ساتھ آئیے ادھر دیکھیں کہ نام ہے بیٹی آپ کا ذکرہ مستقیم ذکرہ مستقیم بھئی زور سے پہلے تعلیم بجائیے زور سے شباز دیکھیں ذکرہ مستقیم کے لیے تعلیم اب ذکرہ مستقیم کیا سنائیں گے ہمیں چلیے سنائیے مستقلندر نٹکٹ بندر ہم بچوں کو بھاتا ہے کھوکو ہمیں ڈڑاتا ہے کٹ کٹ دات دکھاتا ہے مستقلندر نٹکٹ بندر ہم بچوں کو بھاتا ہے تعلیم بجائی زور سے تعلیم اور بیٹا ہمارا آگے ہو گیا پھر آپ کا چلیے اور کوئی بیٹا اور کوئی بچہ چلیے آپ کیا سنائیں گے تتلی اڑی اچھا آپ کا نام کیا ہے بیٹا لیزہ حسن لیزہ حسن بھے زور دار پہلے تعلیم بجائیے لیزہ کے لیے چلیے لیزہ آپ کی سنائیے تتلی اڑی اور نہ سکی بچ پہ تری ست نہ ملی ست نہ ملی تو روہ میں لگی ڈرائیور نے کہا آج ہم میرے پاس تتلی بولی چل برماش چل برماش میرا گھر ہے پاس اچھا آپ کا کہہ نام ہے محمد بلال محمد بلال محمد بلال کیا سنائیں گے ہمیں چلیے یہ ہمیں پویم سنائیں گے پہلے محمد بلال کے لیے تعلیم بچائیے بہت دور سے لیجے بلال بھائی سنائیے ارے واہ زوردار تالیا اب کون سبب چاہ رہا ہے جلدی سے بتائیے مجھے اب آپ آ رہی ہیں کیا نا آ جائیں آئیے آئیے اچھا کیا نام ہے بیٹے آپ کا خوشی دیکھیں یہ خوشی ہیں اور بہت خوش ہیں ان کے لیے پہلے تالی بجائیے زور سے ارے واہ کیا سنائیں گے خوشی ہمیں ہاتھی کا بچہ دیکھیں ہمیں خوشی سنائیں گی ہاتھی کا بچہ اس لیے خوشی سنائیے ہاتھی کا بچہ گول گول اچھا کھاتا کھیلہ کا اچھا ساتھی سب کا اچھا زوردار تالیا بجائیے سب لوگ شباز بیٹا اب کون آ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا ادنان ادنان آئے دیکھیں ادنان بھائی یہ ہیں ادنان بھائی ان کے لیے زوردار تالیا بجائیے ادنان بھائی ادنان بھائی سنا دیجئے آپ تو پولیس ہیں پولیس درتی تھوڑی یہ کسی سے سنائیے جلدی سے شباز سنائیے نا ادنان بھائی بھائی ادنان بھائی تھوڑا شرمار ہے ابھی اور ادنان بھائی نیکسٹ ویک سنائیں گے آپ ہمیں اگلی افتے جب ہم اگلی بار آئیں گے اگلی افتے آئیں گے جب سنائیں گے آپ ہمیں چلیے پکا برومیس چلیے ہاتھ میں لائیے ٹھیک ہے ادنان بھائی آپ کیا سنانے والے ہیں آپ کا نام بتائیے پہلے کیا ہے انس عبداللہ انس عبداللہ ارے واہ کتنا پیارا بیٹا ہے دور دار تالیا ارے واہ دیکھیں اب کیا سنائیں گے آپ کو انس جونی جونی اس پاپا ایٹن فو گنو پاپا ٹیلنگ نہیں ہا 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 دور سے تالیا ارے واہ میرا بیٹا اچھا آپ بھی آئیں گی کیا نام ہے آپ کا جالا خان سارا جالا جالا خان اور جالا خان ہمیں کیا سنائیں گی اپا پنگ ستا ہے نیچے بی بی شوتی ہے چھوٹے چھوٹے پھوک لائی کھالے بیٹا مون پھائی مون پھائی میں دانا نہیں ہم تمہیں نانا نہیں نانا میں دلی ماں سے آڑو بلی بلی زمائے پنگ سا ماما ہوگی گنجا آہا ماما گنجا ہوگیا ارے واہ کتنی پیاری پویم سنائی ہے اور کون ہے جلدی سے آئیے اب کس کی باری ہے اب آ جائیے آپ آ جائیے اچھوٹا اب یہ اور بھی رہ گیا ہے آپ کا کچھ اور بھی سنائیں گے کیا اچھا چلیے جلدی سے کون آ رہا ہے نیکس جلدی آئیے بیٹا کیا نام ہے پہلے نام بتائیے فضا فضا نام ہے فضا کے لیے پہلے زور سے تعلیم جائیے اب فضا آپ کو بتائیں گی کہ فضا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہے فضا بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ ڈاکٹر ڈاکٹر بنیں گی جلدی سے تعلیم جائیے فضا کے لیے بہت زور سے اور دیکھنا انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بنے گی اور بہت اچھی بہت قابل ڈاکٹر بنے گی اور یہ اپنے امی پاپا کا نام اور اس دیش کا نام روشن کرے کروگی نا بیٹا ہاں انشاءاللہ چلیے بھئی اب آپ کیا سنائیں گے بتائیے میں تو سو رہی تھی بلین Tolde مجھے ڈرگیں نٹھائے یہ بولا بہو 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 اور میں تو سو رہی تھی مجھے کو اڈرگیں نٹھائے یہ بولا کاؤ 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 تو پھر تم اب اٹھ چکی ہو نا بیٹا ٹھیک ہے نا اب نیکسٹ ویٹ پھر آئیں گے پھر آپ ایک اچھی سی پویم یاد کر کے آئیے گا پھر سنائیں گی نا چلیے بھائی زوردار تالی بجائیے اور جلدی سے بتائیں آپ کون سا بچہ آ رہا ہے اب آپ آ رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا ریما باجی یہ علمہ ہے ہماری چھوٹی بہن علمہ ان کے لئے زوردار تالی بجائیے پہلے علمہ سے ہم پوچھنا چاہیں گے علمہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے بیٹے داکٹر ارے بابا یہ بھی داکٹر بنیں گی تو یہ بہت اچھی داکٹر بننے والی ہیں بڑے ہو کے اور یہ سب کی بہت خدمت کریں گی اس دیش کی سیوہ کریں گی کریں گی نا بیٹا تو چلیے اب یہ آپ کیا سنانے والی ہیں سنائیے بندر ماما ارے واہ بندر ماما بندر ماما پین پجامہ دعوت کھانے آئے بندر ماما پین پجامہ دعوت کھانے آئے دیلا کرتا ٹوپی جھتا پین کے وہ تیتر آئے رزگلے پر جلل چاہیا موں میں رکھا گاپسے بندر ماما روتے روتے گھر کو باپس آئے بندر ماما روتے روتے گھر کو باپس آئے پھیکا ٹوپی پھیکا جھتا روئے اور پس آئے تعلیہ زور زہر تعلیہ آرے واشا باش آپ کون آر آئے جلدی سے بتائیے اب آپ وہ پیچھے سے آ رہے ہیں چلیے آئیے باجی آپ آ جائیے آئیے جلدی آئیے اور اور کوئی بچہ جو بھی کوئی بھی پیچھے کھڑے ہوئے یا ہمارے مولانا صاحب یا ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہمارے رہنوما وہ یہ ادھر سائیڈ میں کھڑے ہوئے ان میں سے بھی اگر کوئی خرد سنانا چاہے کوئی آیت سنانا چاہے جو بھی سنانا چاہے وہ اس سیج پر یہاں آ سکتا ہے اور سنا سکتا ہے آپ پہلے باجی کو آنے دو جی کیا نام ہے آپ کا تلویہ زہین تلویہ زہین تلویہ زہین ان کے لیے بہت دور سے تعلیم بجائیے بھئی تعلیم کے آواز نہیں آ رہے گی اچھا تلویہ آپ یہ بتائیے آپ بڑے ہوگے کیا بنے گی ڈاکٹر ڈاکٹر بنیں گی یہ بھی یہ بھی ڈاکٹر بننے والی ہیں کیا کریں گی ڈاکٹر بن کے آپ دیش کا نام روشن کریں گی امی پاپا کا نام روشن کریں گی اور سب کا علاج کریں گی اچھے سے ٹھیک ہے نا کریں گی نا جی چلیے سنائیے کیا سنارہی ہیں لنہ منہ راہی ہوں دیش کا سپاہی ہوں میں بھی لڑنے جاؤں گا سینے پر گھولی کھاؤں گا بجائیں جائیں ارے وہاں زوردار تالیہ تالیہ آپ بچے بہت کنجونسی سے بجا رہے ہیں اور تم تو بالکل بھی نہیں بجا رہے ہو کیا بڑے ہوگی کیا بننے والی ہیں ٹیچر ٹیچر بنیں گی وہی ہے آپ کی ٹیچر بنیں گی جلدی سے تالیہ بجائیے دیکھیں یہ پڑھائیں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تو ابھی آپ سنائیے کیا سنارہی ہیں سنائیے آپ تو مہم ہے مہم کو ایس طرح سے تھوڑی کرتی ہیں مہم تو سنا دے پی ہاں 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 ہرے وہاں لورچتالیہ بجائیے یہ teacher بنیں گی بڑے ہو کے انشاءاللہ ان کے لئے دعا کیجئے گا اور آپ خوب دل لگا کے پڑھئے گا بیٹا ہے نا چلیے اب کون آ رہا ہے next کون ہے جلدی سے بتائیے اگلا کون ہے جلدی آئیے اب کون آ رہا ہے آپ آ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا پہلے نام بتائیے مجھے شیشانت کمار آ رہے ہیں یہ تمہارا چھوٹا بھائی یہ بھائی آیا ہے تمہارا شیشانت کمار اس کے لئے بہت زور سے تعلیم جاؤ اور شیشانت کمار بڑے ہو کے کیا بننے والے ہیں پہلے آپ کو مجھے یہ بتانا پڑے گا سولجر سولجر ایک بار اور تعلیم جائیے زور سے لک جاؤ تو ابھی آپ سولجر بنیں گے بڑے ہو کے تو ابھی آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں سنایے ایک چھوٹی سی کستی میرے پاس میں نے منائی نیلی رنگ آئی پھر پیلی رنگ آئی پھر چھوٹی نیلی میں ایک چھوٹا سمن ڈگ بیٹھا تھا دم سکودہ دم سکودہ کستی ڈگ مگ آئے اور کستی ڈو بھی پانی میں ارے بہت دور سے تعلیم بتائیے اچھا بیٹھ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہم لوگ جو یہ پروگرام ابھی ہم نے یہ شروع کیا ہے اور اس پروگرام کو ہم ہمیشہ کریں گے اور بہت بڑا پروگرام کریں گے اس کو انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہم اس میں بھی کیا کریں گے کہ جو بچے ہمارے اچھے نمبروں سے پاس ہو کر آئیں گے اس کو ہم اسی میدان میں اسی پارک میں ہم اس کو کیا دینے والے ہیں بتائیے ہم اس کو ایک پروفی دینے والے ہیں جو بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو کر آئے گا اس کو ہم کیا دیں گے پروفی دیں گے سب کے سامنے اس کو سمانت کریں گے ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے اتنی پرسنٹیج سے یہ پاس ہو کر آیا ہے تو آپ لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہوگے نا یہ پرامیس آپ مجھ سے کر رہے ہو اس کو پورا کرنا بیٹے لیکن ہے نا بہت اچھے اب نیکس ٹون آ رہا ہے جلدی سے بتائیے اری واب باجی کیا نام ہے آپ کا بشرا باجی آئیے دیکھیں یہ بشرا باجی ادھر آجیے تھوڑا آپ نظر نہیں آ رہی ہیں تھوڑا تو ابھی بشرا باجی کیا بنیں گے آپ بڑے ہو کر کے آئی پی ایس آفیس سار آئی پی ایس آفیس سار اری تعلیم جائیے وہی زور سے آئی پی ایس آفیس سار بننے والی ہیں بشرا باجی ابھی کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں تینکا تینکا لیلی سار ہاور بانچہ بچوار آپ کا بازہ بس وائل آئی کڑا ونڈس گئی زوردار تعلیم ہو جائیے مشرا باجی کے لئے شباز اور کون آ رہا ہے آپ نیکس کون ہے آپ کا کھینہ نام ہے باجی اکرا افرا باجی آئی ہے افرا باجی کے لئے زور سے تعلیم اور افرا باجی کیا بنیں گی آپ میں پولیس آفیسر پولیس آفیسر بننے والی ہیں دیکھو بھئی پولیس آفیسر بنیں گی تعلیم ہو جاؤ سب ادھر دیکھو میری طرف چلیے آپ کیا سنا رہے ہیں دی سنایے بسکتز میں تو مکھی ہے کیسے کھاؤں کیسے کھاؤں کیسے کھاؤں کیسے کھاؤں پولیس آفیسر بننے والی ہیں یہ گوش رہ چلیے انشاءاللہ ضرور بنیں گے آپ آپ کا کیا نام ہے ماریا آلیا 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 باجی کے لیے تعلی بجائیے آلیا کیا بننے والی ہیں بڑے ہوگے کیا بنیں گی بڑے ہوگے آپ پولیس بنیں گی بھئی آلیا چلیے آلیا جلدی سنائیے کیا سنا رہی ہیں کتنی اوی بسر میں چری فیتنا میری فیتنا میری تو رونے لگی تیگر نے بولا آدم ایپا کتنی بولی ہز بزر ارے والی زور زار تعلیہ بجائیے اچھا اب میں سبھی یہاں جو ہماری بہنیں کھڑی ہیں جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں تھوڑا سا میں ان سے آدھے منٹ کی بات کروں گا اس کے بعد پھر ہم ان کی ایک ٹائمنگ بنا دیجئے ان کو اس ٹائم پارک میں بھیجئے جو آپ ایک ٹائمنگ ان کی جو ہے جو ان کا چارٹ بنا دیجئے کہ ان کو کب پڑھنا ہے اس دیش کا مستقبل بنیں گے بس ہمیں صرف ان کا ساتھ دینا ہے ان کا خیال لکھنا ہے اور ان کو ہمیں ٹائم سے آدھت ڈالنی ہے ان کے اپنے کام کرنے کی تو میری سبھی بہنوں سے اور سبھی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے یہ میں التضا کرتا ہوں کہ یہ جو دیش کا بھوشیے یہ بچے ہیں ہم ان کے لیے یہ پروگرام یہاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم ان کو چاہتے ہیں کہ یہ سیکھیں ایک بہت اچھا معاشرہ بن جائے گا پھر ہماری جو یہ دنیا ہے یہ بہت اچھی دنیا بن جائے گی ان کو پیار سکھانا ہے انہیں محبت سکھانی ہے انہیں صفائی سکھانی ہے ان کو ہر چیز سے پہلے ہی ہمیں آگا کرنا ہے بتانا ہے ہمیں کہ آنے والا وقت کیسا ہے تمہیں کس طرح سے اپنی زندگی ان کی بہت محنت ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ کی بستی میں کریں جس سے کہ لوگوں کے اندر بچوں کے اندر ایک ویڈنس پیدا ہو ان کے اندر تھوڑا سا جنون پیدا ہو ہمیں بچوں کے ٹیلنٹ بھی پتا چلیں ہم اس طرح کے پروگرامات آپ کے علاقے میں کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے تو ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے یہ وزارش کرتے ہیں دیکھیں آج یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا یہ انہوں نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے بچوں کا تو یامین بھائیاں کافی پرانے ہیں کافی محنت کرتے ہیں اور ان کی ایک ٹولی ہے دانش بھائی ہیں اور یہ گبدو بھائی ہیں اور سبھی جتنی بھی یہ ٹیم ہیں یہ یاکو یہ ایوب بھائی ہیں اور سبھی لوگ ہیں میں اگر سب کا نام لوں گا تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن ایک بہت بڑا یہاں پر ابھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے انیس بھائی وہ مجھے ابھی نظر نہیں آرے شاہد چلے گئے ہوں گے کسی کام سے تو اس سب نے مل کے اس پروگرام کی ابھی ایک شروعات کی ہے ابھی اس کا ایک بیج ڈالا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ پروگرام ہمارا اگلی دفعہ اگلے سنڈے اسی ٹائم چار بجے یعنی اگلا پروگرام ہمارا چار بجے ہوگا اور میری سبھی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی پڑوسوی کو لے کر کے آئیں آپ اپنے بھائیوں کو لے کر کے آئیں اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں اور یہاں ان کا ٹیلنٹ دکھایا اور ہم ان سے باتیں کریں گے اور ہم اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آئیں گے جو آپ سے بہت سی باتیں کریں گے آپ کو بہت سی باتیں آپ سے شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ پروگرام اسی طرح حرفتے یہاں پر چلتا رہے گا یامین بھائی سے میں کہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے دو بات رکھیں یامین بھائی ہمارے بہنے پہلے بھی آ چکے ہیں پہلے بھی انہوں نے کافی ملدے اس طریقے کیا آج مجھے بڑی خوش ہیا ہے ہم لوگ سب بھائی یہاں پر آئے ہیں بچے بھی اور بزروں کی بہنیں بھی سب لوگ یہاں مطلب چلا گا اس طرح پارک میں آ کے ہر بار ہر اپنے سنڈے میں چار بھی دیکھنے سب آئیں اور ایک بات کا ضرور میں کرتا ہوں جیسے یہاں پر بھی بھائیوں کی محنت سے آپ ایک صفائی وغیرہ جو چل رہا ہے جو صفائی کے بارے میں جو بولا ہے جاویز بھائی نے بہت اچھی بات ہے اس چیز کا دھیان نکھیں اور آگے بھی ایسی تقریب تھی چلتے رہے گا بھی جو پانی کی بھی سمسیہ ہے پانی کی بھی بات چیز چل رہی ہے جو اس پانی کے لیے جو ہے جو ٹینکر وغیرہ جو لیند جو ہے خراب ہے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے بھی بات چل رہی ہے بس آپ لوگ بلائے جائے سب لوگ اکھٹا ہوں اور یہاں پر آ کے دیکھیں اور اپنے بھی سمسیہ رکھیں بس یہ صفائی کا دھیان نکھیں یہ بار بار اس لیے کہہ دارا کیونکہ محنت جو چل لی ہے اسی بات کے پر چلی صفائی کے پر بات چل لی ہے پارک میں بھی آئے تو اس طرح کے دائے کوئی کاغل ہے تو اس کو پورا جان میں ڈالیں گھر پہ بھی گھر کے سامنے کوڑا ڈالیں جو کوڑا ڈالیں کوڑا ڈالیں اس میں ڈالیں کوڑا لے یہ نہیں کہ جہاں مردی ڈالیں کیونکہ یہ بیماری کہ جو ہے وہ ہے ہر آج دیو کوڑا سوچنا پڑے گا اس نیرے کیسے جو چلیں گے تو میں یہ کہتا ہوں یہ کلونی بہت اتھی ہو جائے گی جیسے شکر ساہ شکر آٹ آپ جائیں گے تو باقی یہ کہنے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو اس لئے میں سب بھائیوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے روپیش رہے صفائی کا سب دھیان لکھیں جو گھر کا بھی کوڑا اس کو اٹھا رہے نہ اٹھا سکتا ہوں یہاں پہ میں ایک آدمی لگا دوں ہوں اس کو پچاس روپے یا مہینہ جو بھی بیٹھے گا نہ کوڑے پہ نہ جائے تو اس کو بتا دیجئے یا مین بھائی شروع سے یہاں ایک ٹی وے میں ان کو دیکھ رہا ہوں بہت کافی دن سے آپ لوگ اگر ان کا ساتھ دیں ان کی مدد کریں یہاں صاف صفائی رکھنے میں تو واقعی یہ بلوک یہ جو آپ کا ایک علاقہ ہے یہ ایک بہتر اور بہت صاف ستنا علاقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کب ہوگا جب ہم اس میں مل کر سب محنت کریں گے ہمیں سب کو اگر یہاں پر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہاں پر گندگی کسی کو نہ پھیلانی ہے اور نہ پھیلانے دینی ہے تو یہ بہت بڑا کام نہیں ہے اور اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں